بیرونیس شریلا فلیدر میرے پردادا بہت مشہور آدمی تھے وہ سرگنگا رام شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو تو ان کا بہت بڑا ٹرست تھا لاہور میں اور بہت سی چیزیں انہوں نے بنائی تھی بہت جنرلس آدمی تھے وہ تو لاہور میں تو یہ تھا جیسے کی ہمارا شہر ہے ہماری لائف تو بالکل ایسے تھی کہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی پھر پارٹیشن آیا تو میرے فادر نے ہمیں امریکہ بھیج دیا تو پھر وہاں امریکہ سے آپ لوٹ کر کے اور پھر ہم لاہور نہیں گئے پھر ہم سیدھے دلی آئے پھر میں ایک سال لکھنو رہی اور لکھنو میں یہ سچا تھا کہ آئی ٹی کالج میں جا کے ڈگری کریں پھر میرا دل نہیں لگا وہاں پہ کیونکہ چار سال میں بی اے ڈگری ملتی اور اتنا زیادہ یعنی اتنا گھوم پیر کے آنے کے بعد پھر وہ وہاں پہ دل نہیں لگا اور میں نے کہا نہیں میں تو یا تو انگلینڈ جا کے پڑھوں گی یا میں نے اپنے ماں باپ سے یہ بھی کہا کہ شادی کرنا چاہتے تو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لو لیکن یہاں پہ رہنے چار سال لگانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے پچاس کے دشک میں آپ برٹن آئیں اس سمیں ایک لڑکی کا اکیلے برٹن میں ہونا کیسا ہے بہت آپ کے لئے کوئی پریشانی نہیں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا کوئی کچھ نہیں کہتا تھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب یعنی انڈیا میں بہت مشکل ہے یہاں تو کوئی مشکل نہیں تھی راجنی تھی میں مطلب ٹھیک ہے آپ کا بہت اس طرح سے سکری روپ سے ایکٹیولی نہیں آنا ہوا لیکن پھر بھی آپ میر آپ بنی ونسر اور ہاں میں پندرہ سال میں کانسلر رہی ہوں میں سب سے پہلی اثنک مانورٹی عورت جو الیکٹ ہوئی تھی کانسلر سیونٹی سکس میں میں کانسلر بنی ایٹی سکس میں میں میر بنی تو یہ وہی برو ہے جو ونسر بھی اس میں آتا ہے ونسر ہاں ونسر میٹنیٹ رویل برہ تو مہارانی سے آپ کی ملاقات ہاں اچھی طرح اور جب میں پہلی بار گئی نا انڈیا ہاس آھازازاز میں جانے کے بعد تو ہاں ہاں بریٹیش ہائی کمیشنر نے میری سے کہا کہ ایہاں اینڈیو میں نے کانسلر بلکہ کریں کو سب سے آپ سر کو پہلی افتر بھی اٹھ گا جنے رہا ہوتا ہے آپ ہوں میں سب سے پہلی بار گئی نا ہوسڈ بیٹی بار نہیں جانے کے بعد تھو ہاں میرے سے بھی میری صاحب پہلے ان دنوں میں تو میں ہمیشہ ساری پہنتی تھی ابھی کچھ دنوں سے میں نے ساری نہیں پہنی کیونکہ مجھے کافی پرابلم رہی ہے یہ نیز کی تو اب شاید پھر شروع کروں لیکن اور تو کوئی کپڑے میں نے پہنے ہی نہیں نا صرف کچھ دن جب میں سکول میں پڑھاتی تھی تو میں نے ڈریسز پہنے میرا جو ایکسپیرینسہ ہاس او لورڈز میں وہ بہت ہی اچھا رہا کیونکہ سب لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح یعنی پیار سے ملے میرے سے اپنے پریوار کے بارے میں کچھ بتائیے ابھی جو آپ کا پریوار میرے دو بیٹے ہیں اور چار گرانچلرن میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو بچے ان کے خوش نہیں ہوتے انڈیا جا کے ان کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں یہ گندہ ہے یہ ہے وہ ہے مجھے بہت یہ تھا کہ ان کو یہ پتا رہے کہ ان کی ہیریٹیج کیا ہے کیونکہ جب تک لوگوں کو پتا نہیں ہو نا بچوں کو پتا نہیں ہو کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں تب تک ان کو کیسے کانفیڈنس ہو سکتا ہے جب وہ میرا چھوٹا بیٹا تیرہ سال کا تھا تو اس نے میرے سے کہا کہ we have one foot in this country and one foot in India تو مجھے بہت خوشی ہوئی خالی سمیہ میں آپ کیا کرتے ہیں کس طرح سے خالی سمیہ ہے کہاں خالی سمیہ نہیں ہے کیونکہ میں ابھی بھی ہارس و لوڈز جاتی ہوں تین دن جاتی ہوں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے جو فیبرری میں پبلش ہوگی تو وہ ہے کہ ایکسٹریم پاورٹی کیسے بدلی جا سکتی ہے اب میں اپنی آٹو بائیگرفی لکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اتنا کچھ ہے کہنے کو تو کہنا چاہیے نا وشوید میں دکشنیشیا سے لوگوں کا جو یوگدان تھا اس کو پہچان ملے یہاں پر اس کے لیے بھی آپ نے کافی کام کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے اتنا تاجب ہوا نائنٹی سیون میں میں نے سنا کہ کوئی یاد کر نہیں ہے ان کی تو پھر میں نے یہ شروع کیا ٹرسٹ بنایا لوگوں کو جو لوگ جانتے تھے جو تھے ورلڈ وار ٹو میں ان کو لیا لورڈ ویدرل وغیرہ کو کیونکہ وہ تو وہاں برما میں تھے تو یہ سب کر کرا کے پھر مجھے کوئی پانچ سال لگے اس میں بیرونس فلیدر آپ بی بی سی ہنڈی سیوا کے اس کارکرم میں آئیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواب ہے Thank you Thank you for coming You ン